دوستو یہ جو کنفیشن آئی ہے اطراف آیا ہے راولپنڈی کمیشنر چٹھا صاحب کی طرف سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود دھاندی کروائی ہے تیرہ سیٹوں پہ اور تیرہ جیتنے والے امیدواروں کو انہوں نے ہروایا ہے اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے سب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندی ہوئی ہے اور ہمیشہ ہوئی ہے لیکن اتنے سینئر بیروکرائٹ کا پریس میں آکے یہ کہنا کہ میں رات کو سو نہیں سکتا اور میں خودکوشی کا سوچ رہا ہوں اور میرے ضمیر پر اتنا بڑا بوجھ ہے اور میں نے خود جو ہے یہ الیکشن کمیشن اور چیپ جسٹس وغیرہ کے کہنے پر جو ہے یہ دھاندلی کی ہے خود مورے لگوائی ہیں میں نے ریٹرننگ افسروں سے اور ریٹرننگ افسر ضرور ہے تھے اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ کام آپ نے کرنا ہے اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے پاکستان نہ صرف یہ کہ سیاسی بوران کا شکار ہے بلکہ اخلاقیات کے بوران کا بھی شکار ہے اور اس اخلاقیات کے بوران سے پاکستان اس صورت میں ہی نکل سکتا ہے کہ جتنے لوگوں نے دھاندلی میں حصہ لیا ہے وہ اب باہر آئیں اور پاکستان کے عوام سے معافی مانگیں اور بتائیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے جالی ووٹ ڈلوائے ہیں اور عمران خان کی پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو ہروایا ہے اور گرانڈ جنرل الائنس جو ہے جی ڈی اے اس کے لوگوں کو کیسے ہروایا ہے سندھ میں یہ ساری باتیں اب سامنے آئیں گی اب اس کا راستہ کیا ہے اس کا دو راستہ ہے ایک راستہ تو یہ ہے کہ جتنی ہاری ہوئی سی ٹی اے پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن فوری طور پر ان سیٹوں کو بحال کرے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنائے اور عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے جائے دوسرا اس کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن دوبارہ کروائے جائے نوے دن کے اندر اندر اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ اگر نوے دن تک جو ہے یہ نظامت ملک کی جو ہے اس کو سبالے اور پھر الیکشن دوبارہ نوے دن میں کروائے جائیں لیکن سوال یہ ہے کہ نوے دن میں جو الیکشن کروائے جائیں گے وہ کس کی نگرانی میں کروائے جائیں گے جنرل آسم منیر کی تو کریڈیبلیٹی ختم ہو چکی ہے کیونکہ وہ پارٹی ہے اس داندلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلیٹی بھی ختم ہو چکی ہے وہ بھی پارٹی ہے اسی طرح چیف جسٹس ہے اور روگ ہیں تو یہ کیسے ممکن بنایا جائے گا کہ اگلے جو الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس میں داندلی نہیں ہوگی یہ اب بیٹھ کے عمران خان اور دوسری پارٹیوں کو آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا اس داندلی کے چکر میں ایک اور چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو اداروں کے درمیان جو حدود ہوتی ہیں وہ دھندلہ آ گئی ہیں وہ اب واضح نہیں ہیں ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کر رہا ہے دوسرا ادارہ تیسرے ادارے میں مداخلت کر رہا ہے ایسے میں ہم جو لوگ ہیں پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر کے اب ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ میں اور میری پارٹی جمعہ کشمیر تحریک اتفاق رائے جو بار بار یہ کہتی ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان میں بنتی ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر اور گلکت بلتستان میں بھی سازش کر کے دھندلی کر کے اپنی ہی پارٹی کی اور مرضی کی حکومت بنواتے ہیں جیسے عمران خان کی جب پارٹی آئی اقتدار میں تو انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں تھیں گلکت بلتستان میں اور سوک اور آزاد کشمیر میں ان کو گروایا اور وہاں الیکشنز ہوئے تو اس میں کون جیتا پی ٹی آئی جیتی اور پی ٹی آئی بھی جب جیتی ہے تو اس نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا کیونکہ یہ سب بھی دھندلی کی پیداوار ہیں اسٹیپلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ ہم پانچ فروری کو پیہ جا مرتال کے بعد ایک دفعہ پھر پانچ مارچ کو پیہ جا مرتال کے کی کال دے کے تو اپنا اتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں تو کیا ہم نے یہ ہڑتال ٹو ہڑتال ٹو ہڑتال یہ سفر اپنا رکھنا ہے یا ہم نے کوئی سمت لینی ہے کل بھی مجھے کئی دوستوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہندوستان میں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کریں بہارتی سرکار کے ساتھ کریں ہمیں شامل کہ ہم بوکھیں مر گئیں کوئی فیوچر نہیں ہے بچوں کا تو وقت آنے پہ یہ ساری باتیں ہوں گی آپ لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارنا اور آپ لوگوں نے جیسے وہ عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں مجھے پتا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے میرے ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے ورکرز کی کرکیاں ہو رہی ہیں ان کے گھروں کی کرکیاں ہو رہی ہیں وہ اپنے گھروں کے ساز و سمان بیچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ روٹی کھا سکیں اپنے بچوں کو روٹی دے سکیں یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں لیکن یہی وہ انتحان کا وقت ہوتا ہے یہ مشکل وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے جس میں ہمیں اپنا جو حدف ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جڑ کے جمعہ کشمیر کی ریاست کی وعدت بال کریں ہمیں اس ایجنڈے سے ہٹنا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے جدو جو جاری رہے گی جب تک ہم اپنا حدف مکمل نہیں کر لیتے حاصل نہیں کر لیتے